یہ مہینہ جو ہے یہ خالصتن توبہ کا مہینہ ہے میں نے پچھلی دفعہ اس کے بارے میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک کی مماسلت حج کی مماسلت سے ہے جو حج میں ہوتا ہے وہی رمضان المبارک کی ہوتا ہے اب چونکہ حج استطاعت کے ساتھ مبنی ہے کہ استطاعت ہوگی تو آدمی حج کرنے کے لیے جائے گا استطاعت نہیں تو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا اور ہر آدمی کے پاس استطاعت ہے نہیں تو ایسے میں اللہ کی رحمت نے چاہا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو حج والا معاملہ عام مومنین کے ساتھ ہو جائے جو غریب ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے جو معذور ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ جا نہیں سکتے ہیں تو ایسا کچھ کیا جائے کہ بندوں کے ساتھ حج والا معاملہ کر دیا جائے آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں حج کے دوران میں تقویے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اللہ کم تک تکم وہاں پر بھی یہی آیا کہ شاید کہ تم تکویے اختیار ہے خیر الزادت تکویے وہاں بھی کہا کہ اچھا جو ہے زادے راہ اگر تم نے لے کر جانا ہے تو وہاں پر تم کو تکویے لے کر جانا چاہیے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت گناہوں سے پرہیز یہ چیز جو ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے ساتھ لے کر جائے اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے جو روزیں فرض کر دی ہیں تم پر اس کے لیے یہی اس کا نتیجہ ہوگا اگر کوئی آدمی برپور طریقے سے اس کو نبھالے اس کو رکھ لے تو وہ لازمی طور پر اللہ کی رحمت کو قریب پاتے ہوئے ضرور متقی ہو جائے گا اس کا نتیجہ نکلے گا اگر وہ اس کے تمام کے تمام زوابت اس کے قواعد ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لازمی تیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ولا جدال حج کے اندر تم لوگوں نے لڑنا نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرے تو اس کو روک دو بھائی میں روزے سے ہوں میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا جدال سے منع کر دیا اسی طرح فرمایا اپنی ہی بیوی ہوتی ہے حلال ہے لیکن منع کر دی حج کے دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے دن کے اوقات میں بیویاں منع کر دیا کوئی اللہ نے کہا رفس نہیں ہونا چاہئے اور پھر فرمایا فسوق کوئی ایسی لا رفس لا فسوق اور لا جدال فسوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ نا فرمانی ہوں خدا کی نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ جھوٹ تحمت غیبتے ہیں کیا کچھ خدا کے مقابلے کے اندر کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنا روزہ تباہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو کچھ فکر نہیں کہ وہ بکے رہے ہیں جب انہوں نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا رکھ لے تو وہ گویا اپنے آپ کو حجی کی طرح کی تمام اس کو اس چیزیں جو ہے نعمتیں مل جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اگر حج کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی رفس فسوق اور جدال نہ کرے تو اللہ اس کو حج مبرور عطا کرے گا وہ حج مبرور کی یہ نشانی ہے کہ آدمی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ اسی طرح ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف کے اندر بھی کیا کہا کہ جو من ساما رمضانا جس نے روزے رکھ لیے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان شرط ہے نا ہم روزے آگئے روزے رکھ لیے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کرنی رکھے لوگ کہتے ہیں رکھ لیے یہ بھی ذہن میں نہ آیا کہ اس کا تو عجر ہی بہت بڑا ملنا ہے آج میں تھوڑی مشکل کا کاٹ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے ضرور وہاں قیامت کے اندر بھی اس کا عجر ہے یہ ایمان ہے پہلے یقین کامل کرے پورا علم حاصل کرے اللہ تعالی کے بارے میں کہ میرا رب جو فیصلے کرے گا قیامت کے اندر بھی وہ ضائع نہیں ہے مال کو کرے گا اس نے کہا ہے وہ میں یہ عامل بھی اس کا اللہ تعالیٰ خیر ہے یارہ یہ اس کی بات ہے اور اس پر پورا ایمان رکھ لے اللہ تعالیٰ کے اوپر انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ ماف کر دی جائیں کیا ہوگا اس کے احتسابن ساتھ اپنے آپ کو برپور رکھے کوئی گناہ کا کام نہ کرے لوگ کہتے ہیں روزہ لگتا ہے روزہ جس کو لگتا ہے آپ اس کو کہیں بیٹھ کر اپنے سارے دن کی تفصیلات آپ کو بتائیں پتہ لگ جائے گا بعد نظری کریں گے روزہ لگے گا آل فال بکھیں گے روزہ لگے گا ٹی وی دیکھیں گے روزہ لگے گا روزہ انٹرنیٹ کھیلیں گے روزہ لوگوں کے ساتھ تاش کھیلیں گے روزہ گیمیں کھیلنے روزہ یہ روزہ لگنا ہی لگنا ہے جو اللہ کی یاد کے اندر مگن ہو جائے گا اللہ اس کو فرشتوں والی میں ملتا فرما دے گا کیونکہ فرشتے کچھ نہیں کھاتے پیتے کوئی کھاتے ہیں وہ شاہ کوئی شاہ نہیں کھاتے اللہ کے سب سے قریب جو مخلوق اس وقت ہے وہ فرشتے ہی ہیں اور جبریل امین ہے جو اللہ تعالیٰ کے وہاں سے تمام احکامات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھی وہی نازل ہوئے اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے وحیہ الہی کے بارے میں بتایا تو جو ان کی غزہ ہے وہ غزہ ہماری ہو جائے گی جب ہم کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں تو پھر مومنین کی غزہ اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتے ہیں ورد ذکر اذکار کوئی قیام میں ہے کوئی رکو میں اس کو غزہ ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے کے روزے تین تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں کھولتے ہی نہیں تھے لوگوں نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کہا آپ نے میں ہار جاؤ گے کیونکہ میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ بلکل تم سے الٹ اور طرح کا معاملہ ہے میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اب کیا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انرجی لگ بھی ایک تھا تھا پھر تو کچھ بھی نہ ہوا پھر بندوں کے ساتھ کیا ہوا نہیں پیغمبر نے اپنے نفس پر اس قدر قابو پا لیا کہ ذکرِ خدا جو تھا وہ ان کی غزا بن کے رہ گیا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی آدمی نے روز زمین پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت نہیں کی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جو ہے یہ بالکل حج والا مہینہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حج والا سواب مل جائے اور پھر یہی فرمایا کہ من قامہ رمضان جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے بارے میں بھی یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیام جو کرتا ہے وہ بھی اس کے اگلے پیشلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے یعنی تین چیزیں بتائیں رمضان کا قیام قیام اللہ بھی ہو گیا ساد روزہ بھی ہو گیا یہ جو کام بھی کرے گا اللہ اس کے اگلے پیشلے گناہ معاف کر دے گا اگلے پیشلے گناہ یا حج پر معاف ہوتے ہیں یا یہاں پر معاف ہو جاتے ہیں رمضان شریف عام مومنین کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں بڑا عجر لے کر آتا ہے اور یہ بندے کو حوصلہ دیتا ہے کہ اگر تیرے پاس پیسے نہیں تو کوئی پرواز نہ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کو کھو دیا ہے اور وہ رمضان کے اندر توبہ نہ کر سکا اس آدمی کو چاہیے کہ اب وہ حج مبارک کے لیے جائے وہاں پر وہیں اس کی توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر معافی دے دے گا یعنی وہاں جانا پڑتا ہے وہاں والا وہ بھاگ دور کرنی وہ مشکت اٹھانی وہ پیسہ لگانا وہ اپنا گھر بار چھوڑنا پتہ نہیں زندہ واپس آنا یا نہیں آنا کئی مراحل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ کر کے ان کو توڑ کر کے لگ ہو کر کے ہم نے کہا بھی سوچے نہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے روزے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں روزہ انتہائی ہیمٹی چیز ہے اللہ سامد خدا بے پرواہ اور بے پیاج ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کو اپنی کیوں اپنے لیے جو رکھا اللہ بندے کو اپنے طور پر خلیفے کو اپنے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جیسے خدا کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا نہ وہ کوئی شہوت پوری کرتا ہے اسی طرح اللہ بندے کو کچھ لمحوں کے لیے صبح فجر سے بعد سے لے کر شام کو مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک حالت تاریخ کرنے کے حکم دیتا ہے کہ تو بھی کچھ نہ کھا کچھ نہ پی دیکھ تو صحیح رب کا مذر بان خلیفہ بننا چاہتا ہے تجھے پتا ہونا چاہیے کہ خلیفہ کیا شہہ ہوتی خلیفے کو اپنے اوپر وہ کیفیات تاریخ کرنے پڑے گی وہ صفات اپنے اندر لانی پڑے گی جو اس کے رب کے اندر موجود ہیں اس لیے یہ مومی طور پر بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان شریف جس نے ضائع کر دیا سمجھے اس سے اپنی کائنات کا کل سرمایہ ختم کر دیا برباد ہو گیا وہ شخص اس کے پاک کچھ نہیں رہ گیا وہ کنگال ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کے پاک کچھ نہیں ہوگا اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جو رمضان کا جان بوچ کر جس نے چھوڑ دیا جان بوچ کر فرمایا کہ اس نے چھوڑ دیا استطاعت تھی مسافر بھی نہیں تھا مریض بھی نہیں تھا کوئی اور مذہوری نہیں تھی چھوڑ دیا کسی بنا پر فرمایا ساری زندگی وہ روزے رکھے نا رمضان کے تو وہ روزے پورے نہیں اس کے برابر دین نہیں ہو سکتا بدل نہیں ہو سکتا عیوز ہی ہو سکتا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن روزہ روزے کی کیا حالت ہے روزہ توبہ کی طرف بندے کو بلاتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے اپنے رب کی طرف قرآن مجید کی جو میں آیت پڑھی ہے یہ آیت رمضان شریف کی جمعیہ کے ساتھ اللہ تعالی نے لگے وہ توبو الاللہ آؤ اپنے رب کی طرف سب لوٹو اللہ کی طرف توبو تم سب توبہ کرو الاللہ اپنے رب کی طرف تم کو لوٹو آگے فرمایا جمعیہ اس میں سب لگا دی کیوں لگائی کیونکہ پہلے حج کے اندر کیا ہے استطاعت ہے کہ نہیں من استطاعت جس کے پاس استطاعت ہو یہاں لگا دیا جمعیہ کہ سب کے سب آنے پر کل کے کل مومنین آجاؤ سارے میرے پاس اللہ نے فرمایا میں نے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں کوئی بندہ اب یہ مایوس ہو کرنا بیٹھے بھی پتہ نہیں میرے خدا نے گناہ معاف کرنے یا نہیں معاف کرنے مجھے کوئی فرق نہیں بندوں کا گناہوں سے پڑتا بندے اگر گناہ کر لیتے ہیں اور میرے پاس توبہ کرتنے کے لئے آتے ہیں تو میں نے تو رحمت کے دروازے پہلے کھول رکھیں اس لیے یا جمعیہ اللہ تعالیٰ نے لگایا اور فرمایا کہ سارے کے سارے آجاؤ کوئی میری رحمت سے نہ امید نہ ہو کوئی شراب بھی ہے کوئی زن نہیں ہے کوئی جھوٹا ہے چور ہے خائن ہے زخیران دوز بھئی امان حرام خور کوئی شہبی تھی اس کو سمجھ آگئی کہ آج مالک نے مجھے لیے ایک دروازہ کھولا ہے اور ایک دن نہیں وہ کھولتا تیس دن تک وہ دروازہ کھولے رکھتا اور کہتا آجا میرے پاس لوٹا میں ہر ایک تو تریلی یہاں پر جھولی بھر کے بیجوں گا اور کوئی آدمی خالی نہیں جائے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل کے کل خزانے لٹا دینا اور بندوں کو سیر کر دے اللہ تعالی اس کی بادشاہی کے اندر اگر سوئی کے ناکہ دبوئے نا سمندر کے اندر جتنا اس کو پانی لگا ہے اس کو بھی کچھ لگا ہے اس سے بھی کم کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ تعالی کو اتنا اللہ تعالی بندے کو دینے والا فرمایا آجا لینے کی شاہ دولت نہیں افسوس کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شاہ لینے کی اللہ سے تو وہ صرف دولت ہے بلا شبہ دولت ہے کچھی چیز ہے وہ بندے کو سائل نہیں بناتی محتاج نہیں بناتی گناہ پیدا کرتی بندے کے اندر لیکن فرمایا مانگنے کی جو چیز تھی وہ رحمت اور مغفرت تھی تُو نے رحمت اور مغفرت کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں دیکھ میں تیس دن کے لیے رحمت اور مغفرت دولت سے بھی زیادہ افضل سہت سے بھی زیادہ افضل میں کہتا ہوں کل کائنات کی تمام چیزیں انسان کے پاس ہو جائیں اگر اس کے پاس مغفرت کا پرمانہ نہیں وہ خسارے کے اندر ہی ہے اللہ نے فرمایا وہ خسار وہ فرمایا انسان کا یہ اللہ نے کہا تمہارے اپنے شواہد ہیں دیکھو تو صحیح کہ تم لوگ کہاں پر کھڑے ہو تم سارے کے سارے خسارے میں چلے گئے لیکن بچے گا وہی جس کے پاس ایمان ہے جس کے پاس عملے صالح ہے خسارہ بتا دی ابو جیل کے پاس کون سی شاہ نہیں تھی ابو لہب کے پاس کون سی شاہ ولید اتبا شہبہ دولت کے امبار تھے ان کے گھروں کے اندر لگے لیکن خسارے کے اندر چلے جا رہے تھے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بندے کو چاہیے کہ اپنے لئے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو چیز دیکھنی ہے وہ مغفرت کا پروانہ دیکھیں یہ رمضان شریف مغفرت کے پروانے رات آدھی ہوتی ہے اللہ اکبر اس سے بڑھ کر حدیث ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں بڑھ کر کوئی حدیث سمجھ ہی نہیں آئی اللہ کی رحمت کی مجھے تو بات کوئیتا ہے جیب و گریب میں سکتا ہے آپ دیکھیں آدھی رات کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلکل آدھی اسمان پر ایسے آ جاتا ہے ایسے ہاتھ کھول لیتا ہے جیسے ماں کی طرح ماں کھول لیتی ہے آجا بندے میرے ساتھ لگ جا بڑی دیر سے تمہیں سے بچھڑا ہوا ہے تو بھو آ میری طرف اللہ اللہ آجا تو بھی آجا ظالم بھی آجا ہے فاسق بھی آجا ہے فاجر بھی آجا ہے ظانی بھی آجا ہے جھوٹ بھی بولنے والا آجا ہے دگا بازی کرے آجا تو بھو میں تیری برسوں سے ایک نئی جمعیہ سب کے لئے ہاتھ کھول کر سات عرب کے سات عرب انسان خدا کے گلے لگ جائیں آکر توبہ کر کے اس کی طرف واپس لوٹائیں اللہ کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے جہنم اس لیے بنائی ہے کہ میں بندوں کو اس کے اندر بند کر کے ختم کر دوں اور مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس جہنم کو بھی جہنم کو بھی جہنم میں تبدیل کر دوں گا اگر بندے میری طرف آنا چاہتے ہیں بندہ اپنا ارادہ نہ کرے بندہ اس کی طرف نہ جانا چاہے تو بندے کا ظلم ہے نہ اپنی جان پر کہ وہ کتنا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیوں نہیں وہ آپ کو اپنے رب کے قریب لینے اللہ نے فرمایا اس طرح ہاتھ کر لیتا ہے اور کہتا ہے اس وقت کہ آؤ میری طرف ہے کوئی تو مجھ سے توبہ مانگنے والا میں تو اس کو توبہ کا پروانہ دے دوں اور کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کوئی آجائے میرے پاس استغفار ایک دفعہ ست کے دل سے اتنے کہہ دے استغفراللہ نئی زبان ہلتی دل سے کہہ لے استغفراللہ نئی کچھ ہے تو آنکھ کا آنسو ٹپکا لے اور وہ بھی اتنا نہیں کہا تجھے کہ زارو زارو خوشیتِ الٰہی میرے ڈر سے اپنی آنکھ سے بہا دے تیرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلے گا جب تو بخش دیا جائے گا اسی وقت تیرا کلم پھیر دیں گے ہم ہم تجھے اپنے سال لگا لیں گے اللہ کتنا رحیم ہے یہ مہینہ رحیمیت کا تھا پھر یہاں پر آگے اللہ نے فرمایا ایوہ المومنون پھر آواز لگائی توبو اللہ مومنون بندوں کو تو میں عام سب کو کہتا ہوں آ جاؤ کافر کو بھی کہتا ہوں سکھ عیسائی ہندو پارسی یہودی کوئی آنا چاہتا ہے آ جائے لیکن اللہ نے فرمایا ایوہ المومنون اللہ نے لگایا یہاں پر ایوہ فرمایا خصوصاً بالخصوص میرے مومن جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں میں تو سب کو توبہ دوں گا لیکن تم نے جو اپنا بیڑا گرک کر لی اپنی ندانیوں کی بنا پر تم کو تو میں خصوصی آواز دیتا ہوں کہ تم تو میرے اپنے بندہ کہے کہ یہاں پر سب کو کھانا ملے گا اور اس کے بعد جو اپنا نہ ہلو نہ ہنجار بیٹا ہو اس کے بارے میں کہے اس کو نہیں ملے گا یہ تو مزہ ہی کوئی نہ ہوا فرمایا نہیں جب سب کو کھانا ملے گا جو بیٹا نلائک ہے اس کو بھی ساتھ ہی دیتا ہے بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کو کہے بیٹا تو بھی آجا آجا تو بھی میرے پاس جب سب کو بانٹ رہا ہوں کچھ کو میں کیوں گوکا رکھوں گا جب سب میرے در سے کپڑا لے رہے ہیں تجھ کو میں کپڑا کیوں نہ دوں گا اور جب سب یہاں سے پی رہے ہیں میں تجھ کو پانی پینے کے لیے کیوں نہ دوں گا آجا تو میرے قریب ہے اس لیے جب یہاں پر جمعیہ کے بعد ایوہ المومنون او مومنوں او مجھ پر ایمان رکھنے والوں میرے گھر کے بندوں مجھ پر ایمان لانے والوں میرے نبی کو چاہنے والوں اپنا بیڑا گھرک کر بیٹھے ہو آجاو تاکہ تمہیں یہ ایک آواز ہے جو اس سے ماہ رمضان میں لگتی ہے سب کو لگتی ہے آواز سب کو ہے بندے اپنی جانوں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں کتنی مشکل سے وہ روضہ رکھتے ہیں ان سے پوچھیں جا کر کہ کئی بڑیاں کہتی ہیں ہم نے مر جانا ہے روضہ نہیں کھولنا یعنی یہ سمجھ آتا ہے کہ اندر کوئی شہد چلتی ہے کوئی تعلق اندر ہے کوئی محبوب حقیقی ہے یہ بندہ اپنی ذرا جو اپنا کہتا ہے دل میں سر جکایا تصویرِ یار دیکھ لی رمضان شریف جو ہے تصویرِ یار دیکھنے کا وقت آیا میں اس طرح دیکھا اندر اندر روضہ ہی بتاتا ہے اس کا رکھنا بھی اندر کوئی ہے کوئی محبوب جس کی طرف اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف لگوں اس کی طرف جاؤں اس کے ساتھ پیار کرو اس کی بات مانوں میں کتنا کہ دیکھیں آپ بچے کو کہیں روضہ توڑ لے دوسرے کو بھی کہتا ہے کہتا ہے ابھی کشتے رہنے دیں دیکھتا ہوں اگر سبر ہوتا ہے تو اس تک یعنی ہمارے روئیے ہی بتاتے ہیں کہ اصل ہماری ہمارا خمیل ہماری فطرت کسی جگہ پہ جا کر جڑی ہوئی ہے اور وہ فطرت پکار پکار کے بندے کو اندرونی طور پر کہتی ہے کہ تیرا کوئی ہے تیرا کوئی ہے تیرا کوئی ہے اس لیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ جب تم توبہ کر لوگے اور پورے کے پورے میرے پاس آ جاؤ گے اور میرے ساتھ چمٹ جاؤ گے اور بالکل میرے قریب ہو جاؤ گے سارے لَا لَكُمْ تُفْلَا ہیں تو تمہارے لئے